بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم دوستو میری یہ والی میڈیکل وڈیو رین اوز ڈیزیز کے بارے میں تفصیلی وڈیو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے کچھ اریز خاص طور پر آپ کے آتھوں اور پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا وہ سون ہو جاتی ہیں اور تھنڈی پڑ جاتی ہیں خاص طور پر اگر بار کر ٹیمپریچر بہت تھنڈا ہو یا پھر اگر آپ کو کوئی سٹریس ہو اس بیماری میں جو چھوٹی چھوٹی آٹیز ہوتی ہیں نا جو آپ کی جو سکن کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان اریاز میں جو نا بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ساری سمٹم ہوتی ہیں عام طور پر یہ بیماری خواتین کو زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ہم رین اوز فنانونا بھی کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں ٹھیک ہے اور ایون رین اوز سنڈروم بھی اسی بیماری کو کہتے ہیں مطلب تین نام بیماری کے اور خاص طور پر یہ لوگ جو ٹھنڈے لاکھوں میں رہتے ہیں ان کو یہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی مطلب کتنی شدت ہے اس بیماری کی اور اگر اس کے ساتھ اسوسییٹڈ جو نا کوئی اور بیماریاں لگی ہو تو اس پر وہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ دیادتہ لوگوں میں اس کی جو مطلب اس کی جو سمٹم ہیں وہ اتنی ڈسیبلن نہیں ہوتی لیکن یہ کہ آپ کی قوالٹی جو نا لائف قوالٹی آپ لائف کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں اب میں اس کی پہلے تو سمٹم یعنی علامات بتاتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انا آپ کی جو انگلیاں جو ہے آتھ اور پاؤں کی وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں اور پھر یہ اس میں کلر چینج ہو جاتا ہے مطلب جب بھی آپ کو زیادہ تھنڈی لگتی ہے یا سٹریس ہوتا ہے تو انگلیوں کا کلر چینج ہونا شروع جاتا ہے جیسے ساتھ ساتھ میں امیجز لگا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ کہ وہ جو ہے ان کو مطلب ایک طرح کی جو جب وہ وام کرتے ہیں جب آپ کے جو انگلیاں کا مطلب وہ گرم ٹمپریچر پہ آتے ہیں یا سٹریس آپ کا علیو ہوتا ہے تو پھر یہ کہ وہ ان میں بڑی پرکلی سی فیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا سٹنگنگ پین بھی ہو سکتا ہے پھر جب یہ رینوز ڈیز کا اٹیک آتا ہے اور اس میں یہ کہ جو ہے پہلے جو جس جہاں پر اٹیک آتے ہیں مثال کے طور پر انگلیاں میں پہلے ان کا جو کلر چینج ہوتا ہے مالا وائٹ ہو جاتی ہیں پھر یہ کہ وہ مطلب بلو ان کا کلر ہو جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے وہ جو ہے نا مطلب سن ہو جاتی ہیں کوڑ ہو جاتی ہیں اور پھر جب آپ مطلب کسی مالا اپنی پروٹیکشن کے لیے گرم جگہ پہ جاتے ہیں تو جب آپ کی سرکولیشن بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو جو جس جس جو ایریا جو جس میں وہ پہلے وائٹ اور بلو ہوئی تھی وہ جنب ان کا کلر پر دائر ہے وہ چینج ہونا شوری جاتا ہے مطلب اگر آپ اپنے آپ کو وارم ٹمپریچر میں لے جائیں مطلب ان کا جو جب آپ وارم ٹمپریچر میں جائیں گے تو ان کا کلر ریڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی بہت ان میں وہ ٹنگلنگ بھی ہو سکتی ہے یا تھوڑی بہت سویلنگ بھی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ ارینوز ڈیزیز آپ کے جو پاؤں اور جو ہینا آتھوں کی انگلیوں کو انوال کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے کچھ اور ایریات بھی اس میں انوال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ سمٹم آپ کے ناک میں بھی ہو سکتی ہیں لپس میں بھی ہو سکتی ہیں کانوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایون نپلز میں بھی ہو سکتی ہیں اور جب مطلب انسان وام اپ کرتا ہے اس اس کے ان سمٹم کے بعد تو پھر یہ ہے کہ جو تقریباً اس ایریا میں جو بلڈ فلو کا جو نارمل جو بلڈ فلو کا جو مطلب ریٹرن ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ میٹ میں وہ پندرہ میٹ میں ہو جاتا ہے تو اس طرح کی اگر آپ کو پرابلوم ہو تو ضرور آپ ڈاکٹر کرتا ہے اب میں اس کی قوضز بتاتا ہوں اس میں یہ کچھ تو قوضز ابھی تک نہیں سکترہ سمجھانے لگی یہ کہ جو بیسیکل اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ فلو آپ کے جو جس ایریا میں یہ پرابلوم ہوتی ہے مطلب مثال کے طور پر آتھوں میں یا پاؤں میں وہ ایک طرح کے ملو آور ریکٹ کرتی ہیں کوٹ ٹیمپریچر یا سٹریس کی وجہ سے ٹھیک ہے اور مطلب یہ کہ جب وہ جو آرٹریز آپ کی جو مطلب جو چھوٹی بلڈ ویسل جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں آپ کی فنگرز اور ٹون میں وہ جو نا وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور وہ اس ایریا کا ذہر ہے جو نا بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر جیسے جیسے بیماری آگے چاہتی ہے یا ٹائم بڑھتا ہے تو وہ جو آرٹریز جو نا وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے سے جو نا زیادہ مطلب دار ہے پھر آہ بلڈ فلو کم ہونے کا وہ اندیشہ ہوتا ہے اور جیسا میں نے شروع میں بتایا جب بندہ ہوتا ہے تو زیادہ اس اٹیک کے آنے کی جانسل ہوتے ہیں مثال کی طور پر آپ اپنے آتھ اگر پانی بہت زیادہ تھنڈے پانی میں ڈالیں یا ایون کوئی آپ چیز فریزر سے نکار رہے ہیں ٹھیک ہے یا ویسے بار انوارمنٹ میں بہت ٹھنڈی میں ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کے یہ ٹرگرنگ فیکٹر ہوا سکتے ہیں پھر یہ کہ جیسے میں نے بتایا سٹریس کا تو ایموشنل سٹریس اگر کسی بندے کی قدم سے ایموشنل سٹریس آ جائے تو وہ جو ہے نا یہ ایک طرح کی اس کو اٹیک کو ٹرگر کا سکتا ہے اب میں آپ کو اس کی دو قسمیں بتاتا ہوں مطلب کہ جو ہے پرائمری اس میں جو رینوز ڈیزیز کی دو قسم ہوتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری ٹھیک ہے تو جو پرائمری رینوز ہوتی ہے اس میں جو اس کو رینوز ڈیزیز کہتے ہیں موسٹلی ٹھیک ہے اس کی جو مطلب کوئی کسی دوسری بیماری کے ساتھ لنک نہیں ہوتا اور یہ عام طور پر بہت مائلڈ ہوتی ہے اور جو پرائمری رینوز ڈیزیز کی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر کوئی مطلب اپنا علاج ہی نہیں کراتے ملکہ مائلڈ ہوتی ہے اور عام طور پر کوئی خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اب میں بتاتا ہوں کہ سیکنڈری رینوز ڈیزیز کیا ہوتی ہوتی ہے سیکنڈری بیسک کے لیے کہ کوئی انڈرلائنگ اور بیماری ہوتی ہے اور یہ جو سیکنڈری جو رینوز ڈیزیز ہے وہ پرائمری سے جو نا وہ زیادہ کام نہیں ہے ملکہ کم لوگوں ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہوتی تو یہ کم لوگوں کے لیکن یہ زیادہ سیریس ہوتی ہے اور عام طور پر جو سیکنڈری رینوز کی پیشنٹ ہوتے ہیں ہیں وہ فور ٹی کے لیے یا اس سے زیادہ ایج کے ہوتے ہیں اچھا اب میں تھوڑی جو سیکنڈری رینوز ڈیزیز کی انڈرلائنگ پرابلوں ہوتی ہے تو اس کی قاضل بتاتا ہوں اس میں کنیکٹر ٹیوڈ بیماریاں ڈیزیز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو جو مطلب جانا آپ کی جو سکن کی سکارنگ اور وہ ہارڈ ہارڈ ہو جاتی ہے سکن مثال کے طور پر بیماری اسکلیر اور ڈرمار ٹھیک ہے اور پھر یہ کہ جو کچھ اور بیماریاں ہیں مثال کے طور پر لیپس ہوگی ریمات آرثرائٹس ہو گیا یا شاگرن سنڈرم اس کی وجہ سے جنا رینوز ڈیزیز کا رسک پڑ سکتا ہے پھر دیر ہے آرٹریز کی کوئی اپنی پرابلم ہو ٹھیک ہے مطلب آرٹری کی جو اپنی ہارڈ ہو جاتی ہیں اور پھر مطلب جنہا ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے اس طرح کی چینجز آ جاتی ہیں پلاکس آرٹریز میں بیلٹ اپ ہو جائیں تو یہ ظاہر ہے یہ ایک طرح کا رسک مطلب ہو سکتا ہے گود ہو سکتا ہے سکنڈری رینوز ڈیزیز کی اس کے لابے ایک پرابلم ہوتی ہے جس میں یہ کہ میڈین پر پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پین اور نم نس ہوتا ہوتا ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں تو ظاہر ہے پھر ہاتھ جب وہ اس طرح کی نم نس ہوگی تو پھر اس کو زیادہ کوڈ ٹمپریچر سے وہ خطرہ ہو سکتا ہے رینوز ڈیزیز کا ٹھیک ہے پھر یہ کہ کوئی آپ کو ایسا جواب ہے ریپیٹڈ ایکشن کرتے ہیں جب وائبریشن مثال کے طور پر بہت زیادہ آپ کا ٹائپنگ جو آپ کتے ہیں پیانو پلے کرتے ہیں اور اس طرح کی اور مومنٹس ہوتی ہیں مثال کے طور پر وائبریٹنگ ٹولز کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہ وہ اووریوز انجریز کی وجہ سے یہ سیکنڈری اور رینوز فینامنا کا مطلب رسک بڑھ جاتا ہے پھر اس موکنگ والے جو نا پیشنٹس میں زیادہ وہ جو نا وہ آ سکتے ہیں کیونکہ اس موکنگ جیسے آپ کی بلنڈ پیسو جنرل کانسٹکٹ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے مادہ تنگ ہو جاتی ہیں پھر اگر کوئی ویسے بھی ساتھ اور پاہنپ پہ کوئی انجری ہو مثال کے طور پر رسک ٹریکچر ہو سجری ہو تو وہ بھی اس چیز کا رسک پڑھا دیتا ہے پھر اس میں کچھ میڈکیشن بھی میں بتا دوں گی اس میں جو اثار کے طور پر بیٹا بلاکر جو میڈسن ہوتی ہیں جو آئی بلڈ پریشن کو ٹیٹ کرتی ہیں یا مایگرین کی میڈکیشن ہوتی ہیں جن میں ارگ ایرگوٹامین یا سومٹ ٹرپین جو اس طرح کی میڈسن میڈکیشن ہے پھر کوئی ایسی ڈرگ جو بھی بلڈ بیسل کو نیرو کر دے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب جائے کہ مثال کے طور پر جو اور دا کاؤنٹر کوڑ کی میڈکیشن آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس سے رسک پڑھ سکتے ہیں یہ تو میں نے قوزت بتا دیئے سیکنڈری جو ری نوز ڈیزیز کیا میں سوڑے ریس فیکٹر بتاتا ہوں پرائیمری جو ری نوز ڈیزیز کے پہلے میں ریس فیکٹر بتاتا دوں پرائیمری جو ری نوز ڈیزیز میں جنہیں زیادہ تر یہ خواتین کو پرابلم زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ ویسے تو کوئی بھی کسی بندے کو ری نوز ڈیزیز پرائیمری ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر جو ہے نا پندرہ سے تیس تیس سال کے عمر میں ملک یونگ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے پھر یہ کہ کولڈر کلائمیٹس کا جو ملک میں زیادہ اس کا ریسک ہے پھر فیملی اس ٹی میں فسٹ ڈگری ریلیٹیف اگر ہو تو اس کا ریسک ہوتا ہے پھر دوسرے ریس فیکٹر میں اپتا دوں ری نوز جو سیکنڈری ری نوز کے اس میں زیادہ ہے اسوسییٹڈ ڈیزیز ہوں جی سال مثال کے طور پر ہو گیا پھر کچھ اکپیشن ہے جس میں ریپیٹڈ ڈرامو ہو سکتا ہے جیسے آپریٹنگ ٹوز وارہ کا جو کام کرتے ہیں جس سے وہ وائبریڈ وائبریشن ہوتی ہے پھر کچھ کہا اگر آپ سسٹنسلس ایکس پوریر ہو جائے مثال کے طور پر سموکنگ ہے جو انا آپ کی جو میں نے میں جو میڈکیشن بتایا جو آپ کی بلڈ بیسل کو افیکٹ کر سکتی ہیں اس کے لئے کچھ کیمیکلز کا ایکس پوریر اور مثال کے طور پر اگر سیکنڈری جو رینوز ڈیز جانب بہت از اصفیر ہو جو عام طور پہ وہ ری ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو فنگر یا ٹوز کا بلڈ پریشر سوری بلڈ پریشر کہہ رہا ہوں بلڈ فلو ریڈیوس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹیشو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر تو خدا خاطب کوئی آرٹری بڑھا ہو جائے تو پھر زیادہ سکین آلسل اور ٹیشو ہوتا ہے جس کی جس کی بڑی ٹیٹمنٹ مشکل ہو جائے سکتا ہے اور بہت زیادہ کیسے میں جانا وہ کبھی کبھی آپ کے جان پہ اس طرح کا اگر وہ ایسا ٹیشو ہو گیا ہے تو اس کو اس کو کاٹنا بھی پاٹ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ اس کا پریونٹیو میجرز کیسے کرتے ہیں اس میں تو زیادہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تھنڈے ملک میں یا تھنڈی میں ایکسپوز ہو رہے ہیں تو آپ نے وہ اتیاد کریں ٹھیک ہے مرسا جانا سکارف ہو رہا لیں سوکس اور بوٹس صحیح طرح وہ پہنے ٹھیک ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے گلپس کی بہتر ہے وہ ٹو لیئرز والا جو اور اس طرح کی وہ جو ہے نا مطلب میٹن کی ٹو لیئرز یا پھر گلپس کی جنہوں جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہ والا اسمال کریں ٹھیک ہے اور مطلب صحیح طرح اپنے جیکٹ وارا کوڑ وارا اس طرح پہن کی جائے تھا کہ آپ کو تھنڈی سے زیادہ پولو نہ ہو بھی جائے کہ میں کیمیکل ہینڈ بامرز بھی یوز کر ستے ہیں مثال کے طور پر یہ مفیس کر ستے ہیں فیس مارکس جانا یوز کر ستے ہیں اگر آپ کے جو نوز اس میں رسک ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تیمپریچر والے علاقے میں تو آپ پہلے چند منٹ اپنا گاڑی کا ایٹر آن کار لیں تب جانا آپ اس میں کوڈ ویدر میں ڈرائیو کریں ٹھیک ہے مطلب ڈرائیو کرنے سے پہلے چند منٹ آپ ایٹر اپنا کار کا آن کریں تو اس کے بعد پھر گاڑی تھوڑی گھر مجھے پھر ڈرائیو کریں اگر آپ نے اپنے فریجی ریفریجیٹر سے چیزیں نکال لی ہیں ٹھیک ہے اور پھر کچھ لوگوں کو زیادہ ایئر کنڈیشننگ سے مانٹھنڈے ٹمپریچر ہوتا سے ٹرگر ہو سکتے ہیں ٹھیک تو ذہر ہے پھر اپنا اپنا ایئر کنڈیشنر وارم ٹمپریچر پہ سیلیٹ کر رہے اچھا اب میں اس کی نا آپ کو ڈائنوزز بتاتا ہوں اس میں یہ کہ جو سمٹم جو اس میں جو ڈری نوز ڈیزز کی جو ساری سمٹم میں نے بتائی ہے اس کی بیسے پہ ہمیں اس ٹی پہ اور اگزامنیشن پہ ڈائنوز کرتے ہیں پھر پر ایم بری اور سیکنڈری ڈری نوز ڈیزز کا فرق پتا چلاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیسٹ آتا ہے جو جس کا ہم نیل فورڈ ایک بلروس کوپی کہتے ہیں تو اس میں جو نا آپ کی جو فنگر ڈیل کا بیس پہ جو نا وہ سکن چیک کرتے ہیں مارا ایک طرح کا مائکروسکوپ کے اندر یا پھر مگنیفائر کے تمام کی کوئی آپ کی بلڈ بیسر کی کوئی ڈیفارمٹی سپیلنگ تو نہیں ہے اگر تو ہمیں شک ہوئے کہ یہ آپ کا سیکنڈری ری نوز ڈیزز ہے مثال کے طور پر آٹومیون ڈیسارڈر یا کنکٹیو ٹیوٹی ڈیسارڈر کی وجہ سے تو پھر انٹینوکلر انٹی بارڈی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب تو اس میں وہ کنکٹیو ٹیوٹی ڈیسارڈر یا کوئی اور آٹومیون ڈیسارڈر کا پتہ چاہ سکتا ہے پھر یہ ایس آر ورات کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اچھا اب آج اب جاتے ہیں کہ اس کی ہم ٹیٹمنٹ کیسے کرتے ہیں اس میں یہ کہ جو ہے نا آپ ڈیسارڈر کو ٹیمپریچر پر ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اپنے گو گلو ویر کریں پھر ہے بھی سوک پہنے ٹھیک ہے اور مائل سمٹم کو ٹریٹ کرنے کے لیے پھر یہ کہ اگر کوئی اگر آپ کو سویر پرابلم ہوتی ہے تو پھر جو ہے میڈکیشن یوز کرنے پڑی تو میڈکیشن میں آ جاتے ہیں اس میں یہ کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو سمٹم کی کاؤز کیا ہے ٹھیک ہے تو اس ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک طرح کی وہ کیلشم چینل بلک بلوکز جو ڈرگز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ برد سمال جو بلڈ پیسر ہوتی ہیں ان کو ریلیکس کرتی ہیں اور اوپن ہو جاتی ہیں ان سے تو وہ جو نا کے ان کی جو اٹیکس کی سویرٹی وہ کم ہو سکتی ہے اور یہ والی جو ڈرگز ہیں کیلشم چینل بلوکز جو ناو سکن ارسل کو بھی ملک فنگر جسٹوز کو ہیل کرنے میں مدد دیتی ہیں اس میں کچھ میڈیسن کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں نیفی ڈیپین ہے جس کو جائے ڈیلیٹ کے نام سے آتی ہے ایم لوڈ ڈیپین ہے جو نور ویس کے نام سے آتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ بیزو ڈیلیٹرام ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کی جو بلڈ بیسر کو ریلائز کرتے ہیں جس میں کر سکتے ہیں آپ کے اپنی فنگر کے لگانے کے لیے تاکہ آپ کی سکن ارسل اگر ہوں تو اس کی لنگ جلدی ہو جائے اس کے علاوہ پر کچھ اور ویزو ڈیلیٹر آتی ہیں جیسے بلڈ پریشر کرنے کی ڈرگ کو دار آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو 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 ریکٹر ڈسفنکشن میڈکیشن ہیں جیسے سلڈیرنا پہلی ہو سکتی ہیں اس بیماری میں انٹی ڈیپریسن فلوکسٹین وارا بھی یوز کا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ بہت زیادہ کوئی سویر کیسے میں پھر یہ کہ نرو کیسے مدلو جو سجری بھی کہا سکتے ہیں کیونکہ سمتیٹک نرو جو نا وہ آپ کے ایک طرح کی رسپونس بل ہوتی ہیں آپ کی جو جو اس کو ملو آپ کے چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسرز کو سکرین نیرونگ کے لیے تو وہ جو نا اس میں اگر جو نروس کی اگر کٹنگ کا دی جائے تو وہ زیادہ رسپونس سے آپ کو بچا سکتی ہیں پھر اس کے علاوہ پر کیمیکل انجیکشن بھی آتے ہیں مثال کے طور پر لوکل انیستیٹک یا بوٹ آس کا انجیکشن لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی سمتیٹک نب بلاک ہو جائیں ٹھیک ہے اب کچھ لائف سٹائر اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ سے پریز کریں ٹھیک ہے پھر یہ کہ ایکسرسائز کر ساتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز سے آپ کی سرکولیشن ایپروو بات ہوتی ہے اور اگر آپ کو سیکنڈری رینوز ڈیزیز ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کی مشوریس کے بعد یہ سائز کریں کیونکہ پہلے آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنا ضروری ہے پھر پھر اگر سٹریس آپ کی لائف میں ہے تو اس کے تو بہت زیادہ جو ہے سٹریس فول سیچیوشن کو کنٹرول کے لیے کرنے کے لیے ویڈیوز موجود ہیں چینل پر ٹھیک ہے اور پھر یہ کے ریپرلی جو اگر چینج ٹیپریچر ہو رہا ہے آپ اس میں آپ کے انوارمنٹ کریں تو اس کو آوائیڈ کریں اے مل اے اگدم سے آپ ہارٹ انوارمنٹ سے بلکو تھنڈی اس میں نہ جائیں اور پھر یہ کہ جو فروزن فوڈ سیکشن ہوتے ہیں گروسی شاپ آر میں ان کو پھر ان کو تھوڑا آوائیڈ کریں کچھ کرنے میں جب تک آپ کے وہ پروٹیکشن گلوز بارا سہی طرح نہیں پہنے ہوتے تو جب آپ کو ٹیک ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کہ آپ اپنے ریناس کا تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ایک طرح کے اس میں ایک طرح کے گرم ٹیپریچر میں لیا ہے اور جنٹلی وارم کریں بلکل ہوت نہیں کرنے ٹھیک ہے مظلوب چلے جائیں پھر یہ کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ آمپٹس کے نیچے کر سکتے ہیں اپنے فنگر ٹوز کی ویگلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے اس میں ہاتھوں بارا پہ وامپ پانی ڈعا سکتے ہیں ہمارا ہوت نہیں ہونا چاہیے وامپ پانی ڈعا سکتے ہیں اپنے آتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا مساج کر سکتے ہیں اگر سٹریس آپ کو اٹیک کرتے سٹریس کی وجہ سے اٹیک ہوتا ہے تو پھر سٹریس پور سیچیشن سے آپ پرید کریں تو اس کے لئے پھر آرٹرنیٹر میڈسن کا تھوڑا بہت رول ہے جو میں اپتاعت سوں اس میں زیادہ سٹڈی کی ضرورت ہے آرٹرنیٹر میڈسن سے پہلے میں مشاہ رکمنٹ کروں گا کہ اگر ایسا یوز کرنے سے پہلے آپ کو منٹ آکٹر سے مشاہ رہا لیں کہ یہ نہ ہوگی آپ آرٹرنیٹر میڈسن یوز کر رہے تو انٹرفیئر کریں آپ کی دوسری میڈسن سے کرتے ہیں اس میں فیش آئل کا یوز کر سکتے ہیں گنکو کا یوز سپلیمنٹ آتے ہیں وہ رنوز رنوز اٹیک چیلی مفید ہوتا ہے آپ کو پنچر بارا کروا سکتے ہیں بائیو فیڈ بیک ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک طرح کا مائنڈ یوز کرتے ہیں آپ کی بارڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ اس کی بہت اس کی بھی آپشن ہے تو یہ تھی میری وڈیو جناب رینوز ڈیزیز کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس کے بارے میں کوئی پیشن ہو تو ضرور آپ کمنٹس میں پوز کیجئے گا چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی وڈی میں ہو گئے جی اللہ حافظ